بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر ڈاوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے گوارز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام او سی ڈی پر ہے جسے انگلش میں ابسیسو کمپلسو ڈیس آرڈر کہتے ہیں آج کے پروگرام میں اس بیماری کی وجوہات اس کی علامات اس کا پرہیز اور اس کا علاج آپ کو بتایا جائے گا یہ ایک دماغی مرض ہے جسے اردو میں خوبت اضطراب وسوسہ یا وہم کی بیماری بھی کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سے اس بیماری کا تعارف کرواتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بار بار ہاتھ دوتے ہیں تالہ لگا کر بار بار چیک کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے کپڑے ناپاک ہیں دیر تک نہاتے رہتے ہیں اپنے ارد گرد کے محول کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں مختصر یہ کہ او سی ڈی کے مریضوں کے دماغ کی سوئی ایک کام پر اٹک جاتی ہے جب تک او سی ڈی کے مریض وہ کام نہ کریں انہیں سکون نہیں ملتا اگر آپ کے ذہن میں کسی کام کو بار بار کرنے کا دل کرتا ہے یا آپ کے ذہن میں تکلیف دے خیالات آتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کی کوئی بھی عادت سوچ یا عمل معمولات زندگی کو متاثر کرے تو آپ کو علاج کی ضرورت ہے اس بیماری میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں جن کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی لیکن وہ خیالات اس تباتر سے آتے ہیں کہ ایک خوف اور ڈر پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے او سی ڈی کے مریض اس وہمی خیال پر حرکت کر بیٹھتے ہیں او سی ڈی اگر شدید ہو جائے تو گھر والوں کے ساتھ یا خاندان کے ساتھ وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے او سی ڈی کے مریض پاگل نہیں ہوتے وہ ذہنی اعتبار سے بلکل صحیح ہوتے ہیں یہ بیماری عموماً بیس سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ بیماری موروسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پیرنٹ سے ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر بہت زیادہ ذہنی دباؤ پریشر اور تیسرے نمبر پر زندگی میں اچانک تبدیلی آنا مثلا ملازمت کا اچانک چلے جانا یا نہ ملنا کسی فرد کا انتقال ہو جانا اچانک کوئی صدمہ یا خوشی کا ملنا ایسے لوگ جو بہت زیادہ سفائی پسند ہوں سلیکہ شعار ہوں اور ہر کام ایک اصول اور میار کے مطابق کرنے والے ہوں ایسے افراد میں او سی ڈی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اب آخر میں باری آتی ہے علاج کی اس کے حل کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بیماری قابل علاج ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل سو فیصد یہ بیماری قابل علاج ہے اس کے علاج میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک آگہی مہم شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ او سی ڈی کیا ہے او سی ڈی کے شکار لوگوں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ او سی ڈی کے شکار لوگ پاگل نہیں ہوتے ان کا مزاک مت اڑائیں بلا وجہ ان پر تنقید نہ کریں تعلیمی اداروں اور دفاتر میں ورکشاپس کا احتمام کرنا چاہیے ایسے افراد جن کو او سی ڈی کی بیماری ہے ان کو جب اس طرح کے تنگ کرنے والے خیالات آئیں تو وہ اپنے آپ کو مسروف رکھنے کی کوشش کریں ایکسرسائز کریں اس بیماری سے نجات کے لیے میں آپ کو ایک روحانی قرآنی وظیفہ بھی بتاتا ہوں اس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اس مرض سے نجات مل جائے گی اس کے لیے قرآن مجید کی آخری دو صورتیں الفلق اور الناس یہ دونوں صورتیں آپ نے تین تین بار پڑھنی ہیں اور ان کے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے اس پانی کو دن میں ایک بار پینا ہے اور اس عمل کو آپ نے سات دن گیارہ دن یا چالیس دن کرنا ہے یا جب تک آپ کی علامات ٹھیک نہیں ہوتی تب تک بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ہومیوپیتھک میں بھی بہت ہی اچھی عدویات موجود ہیں اس مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری دنیا میں جو چوٹی کی عدویات استعمال ہوتی ہیں ان میں آرسینک البم میڈورائنئیم نیٹرمیور پلسا ٹیلا ان عدویات کو علامات کے مطابق ڈاکٹر کے مشورہ سے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو کلی شفاہ ہوگی ویورز میں نے ان عدویات کی ڈیٹیل اس لیے نہیں بتائی کیونکہ ٹاپک بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اس لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور پھر اس کو استعمال کریں یہ تھا میرا آج کا پروگرام ہم اس پروگرام کو آگہی مہم کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آگہی پیدا ہو اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلومتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ والسلام